اسلام علیکم لیسنرز این ریڈرز میں یوٹیوب چینل بور رومنٹک ناول میں ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی حتمت میں پیش کرنے جارہے ہیں لیسنرز اپنے کمنٹس اور لائک اظہار ضرور کیجئے آج کا ناول ڈیکٹر بیس ناول ہے فورس میریج بیس ناول ہے کزن بیس میریج ناول ہے روڈ ہیرو ناول ہے بہت ہی انٹرسنگ سٹوڈی ہے لیسنرز آپ کو ضرور پسند آئے گی اپنے کمنٹس اور لائک اظہار ضرور کر دیا کریں اسے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے جلتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی جانب گھر میں ہوتی گیر ممولی چہل پہل عید سے پہلے عید کا سماب باندھ رہی تھی مون بابا گھر میں کوئی آ رہا ہے کیا کالی سے واپس آتے ہی سارے احتمام کو دیکھتے اس نے کچھ شکوار حیرت سے پوچھا جی بیٹا عریب بابا آ رہے ہیں سب انہیں ائرپورٹ سے لینے ہی آگے ہیں معاف کرنا بیٹا ہم ذرا باہر کے انتظامات دیکھ لیں گھر کے پرانے ملازم مون بابا اس کی ذات کو زلزلوں کی ذات میں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گے اپنے مسمار ہوتے حواسوں پہ کابو پاتے وہ کمرے میں آئی تھی لیکن ضبط کا دامن چھوٹا تھا کیوں آ رہا ہے وہ شخص اگر وہ اس نے آتے ہی پریزے کی ذات پہ سوال کیا تو اس کی وہاں کی مجود کی پہ سوال اٹھا گیا تو یہی اس کے لیے شرما رہی تھی پریزے ہوگی تو کبھی وہاں قدم نہیں رکھے گا اور اسی کی ذات اسی ہی اندر ہی اندر شرمندہ کیے جا رہی تھی اور ان سوالات سے بچنے کے لیے وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی اس کا دل آنے والے وقت کے اندیشوں میں گھیرا تھا جب باہر سے آتی آوازوں نے اس کے ان کے آنے کی حبر کی تھی وہ جو ان کے آنے سامنا کرنے کے لیے بھی بلکل بھی انتظار نہیں کر سکتی تھی ان کے سامنے آنے سے وہ کترا رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اری بابا کے سامنے آئے وہ اپنے گھر کمرے کو لا گئے بینہ فریش ہوئے اندے مون لیٹی تکیے میں سردیے رونے لگی تھی جب سلگتے لہجے کی تپش آج بھی دل کی دنیا کو تہبالہ کرنے لگی تھی ابھی تو دل کو سنبھالا تھا اور وہ شخص پھر سے امتحان لینے آ پہنچا تھا تم جیسی پینڈو سے شادی کرنے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گا میں چاہتی ہوں پری ہی میری عریب کی دولن بنیں پینڈو عریب کہتا ہے جب تک تم یہاں ہو وہ پاکستان نہیں آئے گا زور سے مٹھی بند کیے وہ ضبط کے سارے بندن توڑ بیٹھی تھی کہ ماضی کی بازگوشت آج بھی گونج پیدا کرنے لگی تھی تم اسے شادی سے انکار کر دو کیوں لوڑ آیا تھا وہ شخص ایک زمانے کی رسمائیاں اس کے حصے میں ڈالنے کے بعد وہ شخص جسے بار بار اسے منصوب کیے ذکر کیا جاتا رہا وہ شخص جسے کبھی محبت تو کبھی نفرت لیے وہ پلپل جی اور مری تھی پہروں اس دلیز پہ بیٹھے بادلیوں کی اوٹ میں چھپے چانس میں اسے تلاشا تھا اور آج جب وہ لوڑ آیا تو سب جذبے ماند پڑ گئے تھے اسے اب کی ڈاکٹر عریب شاد آپ کے نام بھی ضرورت نہیں تھی نظریں سامنے اٹھی تو گل آپا کی اتا کردہ تصویر ایک وحشت پیدا کی تھی اور اٹھتے ہی تصویر زمین بوز فریم سائٹ پہ تھی کہو وہ چاند کیسا تھا کہو وہ دشت کیسا تھا جدر سب کچھ لٹ آئے جدر آنکھیں گمہ آئے کہاں سلاب جیسا تھا بہت چاہا کہ بچ نکلیں مگر سب کچھ بہا آئے کہو وہ ہجر کیسا تھا کبھی چھو کر اسے دیکھا تو تم نے کیا بھلا پایا جیسے اسے چھو کر تو اپنی روح پہ تانمند چلا آئے کہو وہ وصل کیسا تھا تمہیں جب چھو لیا اس نے تو کیا احساس جاگہ تھا کہا ایک راستے جیسے جدر سے بس گزرنا تھا مکان لیکن بنا آئے کہو وہ چاند کیسا تھا فلک سے جو اتر آیا تمہاری آنکھ میں بسے کہا وہ خواب جیسا تھا نہیں تعبیر تھی اسے ایک شب نیلے آئے کہو وہ عشق کیسا تھا بینا سوچے بینا سمجھے بینا پرکھے تم نے کہا تطلی کے رنگ جیسا کہاں چھپی جب ہی اس کی بو کھلائی کہو وہ نام کیسا تھا جسے سہرہ اور چنچن ہواوں پہ لکھا تم نے کہا بس موسموں جیسا نہ جانے کس طرح کس پر کس روح میں مٹا آئے وہ آنکھوں میں سلاب لیے اور اسی جوڑے میں مبوض لڑکی کا دشت کا سفر دیکھتے سیسک اٹھی نہیں تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا نامپلکوں کے ساتھ سامنے والے نقوش پر نفرت بری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا جانے کتنی دیر اس سے لڑتے لڑتے وہ سوگی تو تیپ آیا تھا کہ اب کے پریزی اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا تھا اس سے پہلے کہ وہ ایک بار دتکارے جاتی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے سامنے بیٹھے دیکھ خود بہ خود شخص پہ مشکل پھوپو کہ اس پیٹے کے تب ہی ہار ڈر لگتا تھا جب اس نے پریزی کے سامنے اطراف کیا تھا تم یہاں کیا کاری ہو عریب کی دھارنے کی عادت تو پرانی تھی تو پریزی کے سامنے کی بھی سو اس وقت اپنی عادت پر عمل پریزی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھلکتے سامنے ٹیبل پر ہی سائزہ کیا تھا عریب نے لال و ببکہ چیرہ لیا اسے دیکھا جو اسے کئی دنوں کی محنت پر واقعی پھانی پھیر چکی تھی تم جانتی ہو تمہاری اس بے وقوفی کے وجہ سے میرا کتنا اہم اسائیمنٹ حراب ہو چکا ہے اوہ گارڈ عذاب ہے یہ لڑکی عریب کی آواز پر اس نے سہمے ہوئے ان کاغذات پر نیلی روشنی کو پھیلتے ساتھ ہی نگاہ اپنی قسمت پر ماتم گدا گلاس پر پڑی تھی دفع ہو کیوں نہیں ہو رہی اب تم یہاں میرے سر کی جانا ہے خود تو کچھ پڑھنا پڑھانا نہیں پینڈو نے اور میری محنت پر بات کر دی عریب کی بات پر اس کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ برسات ہوئی تھی ایک تجھے تمہاری آنکھوں کا نل کبھی بند نہیں ہوتا عجیب گمار فطرت پائی ہے وہ جن جلایا تھا پریزے نے باہر جانے کو قدم بڑھائی جب مجود چکس شخصیت کو دیکھتی اس کی قدم انصاف طلب ہوتے رکے تھے کیا ہو گیا ہے کون سیافت آئی ہے بھلا جو پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے رضیہ حاتون اس کی آواز سنتے کمرے میں آئی تھی جہاں اس کی ٹیبل پہ رکھے بیگے کاغذات اوپری کی بیگی پلکیں کھلی داستان بیان کر رہی تھی وہ پوپو ہم تو صرف عریب بھائی کی ہلپ کرنا چاہ رہے تھے اس نے پھر برپور وضاحتی بیان دیا تو عریب نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا جی بلکل یہ برپور ہلپ کر رہی تھی میری دنیا ڈبونے میں اور کوئی ملے تو سڑک سے اسے بھی اٹھا کے یہاں لے آتی آپ جتیم ہانے تو کھلا ہی ہے کھلا ہی ہے یہاں وہ ماں کو تیور دکھاتے بولا جس کی بدولت پریزے یہاں تھی اچھا بس ایسا بھی کوئی عذاب نہیں ٹوٹا جو تم اتنا طفان مچا رہے ہو ایک تو بچی ہلپ کرنے آئی تھی اور اس پہ بھی اسے سنائے جا رہے ہو میں نے ہی کہا تھا جا کے پانی دے دو کچھن میں ٹھہری تھی میں وہاں تمہاری فرمایش پہ کھڑی ہوں لارڈ صاحب کنوکرو کو ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا چاہئے نئی پینی نئی پینی پورا گھر ایک گھر اور تمہارا فرمایشی پروگرام ایک طرف عریب رضیہ تھی جو اس کی باہ کو کس سکتی تھی سو اچھے سے یہ کام انجام دینے لگی تھی عریب نے دوبٹے سے ناک رگڑتے پریزے پہ کہر بساتی نگاہ ڈالی اور تمام کاغذات سمیٹے دست بین میں ڈال دیئے یہی چاہتی تھی نا آپ ہو گیا بس اب آپ مامتہ کی مورت بنیں کہیں مجھے اپنی شکل نہ دکھانا ورنہ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بچی بچی کہہ کے سر پر چھڑھا رہی ہیں آپ اور پریز اسے ٹیشو بھی استعمال کرنا سکھا دیں جب دیکھو بہتی ناک کو بازوں سے ساف کرتی پھرتی ہے اچھی حد درجہ کبہ سے کہتے واشنوں میں گسا تھا جبکہ رضیہ ہاتھ ان کے کچھ بولنے سے وہ عریب کی عداب کا نشانہ بان چکی تھی پریزے سے عریب کی دشمنی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا ماما اور ڈیڈ ماموں کی دیت پہ گاؤں گئے تو اسے بھی اپنے ہمراہ لے آئے تھے جن کے میں کے والے ان کی بیوی کو ہمراہ لے کے جاتے ہوئے بچی کی ذیمنداری نہیں لینا چاہتے تھے ایسے ہی ایک رضیہ ہی تھی جو بھائی کی اکلوتی نشانی کو سینے سے لگائے اپنے ساتھ لے آئی تھی عریب کی پہلی نگاہ جب چودہ سالہ روتوسی پر پڑی تو یہ ایک ناغوار نظر اس پر ڈالتے ناشتہ کرنے میں مشکول ہو گیا تھا بری بیٹا یہ لونہ ایک تو توس آپ کی فیورٹ ہے عریب کی ممہ تو ایک ایٹم اس کے سامنے رکھتے ہی اسے پچکارتے جب بردستی کھنا رہی تھی جبکہ بار بار اپنی آنس سن سے ناکرہ گڑتے آنسو لگے تو اس کھا رہی تھی عریب ہر طرح سے گھر میں اہمیت حاصل تھی اپنے مقابل دو دن کی آئی لڑکی کے حاضر اپی ذات کا اگنور ہونا اسے قطر منظور نہیں تھا اور پریجے کی ذات سے حسد میں مبتلا ہونے لگا تھا ہمیشہ عریب کے لیے لے جانے والا پہلا دودھ کے گلاس اب پریجے کے کمرے میں جاتا اور اس کے بعد پریجے کی عریب کی باری آتی جبکہ گل آپا مہینوں بعد ہاؤسٹل سے گھر آتی تو ان کی توجہ کا مرکز بھی پری کی ذات نظر آتی وہ گل آپا جو عریب کے ہزار میسیجز بھی گھر نہ آتی تھی اب پریجے کی احمد کے ساتھ اپنے ایکز اگزیمز کے درمیان بھی گھر چھوڑے آگی تھی درمیان چھوڑے آگی تھی اور آتی ساتھی پریجے کے ساتھ بیزی رہتی ہوئے عریب کی ذات تو ان دیکھا کرسہ کر دیا تھا عریب کی آنکھوں میں بری طرح سے کھٹکنے لگی تھی وہ لڑکی عریب ہیا میں یہ لے لوں وہ جو اپنے سٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا پوری محویت سے پڑھ رہا تھا اس کے آرے پہ جزبزہ ہوا تھا کیوں تمہارے پاس اپنے کھلونے نہیں ہیں کیا عریب نے کھڑے ہوتے وہ ڈیٹ جو نجانے کب سے اسٹروروم کی زینت بننا تھا اسے آئے تقریبا پھینک چکا تھا پریجے کے ہاتھ دیکھتے کسی قیمتی چیہ کی طرح سنبھال لیا تھا نہیں مگر اچھا لگا تھا وہ شرمندہ شرمندہ سے صفائی دینے لگی نہیں بلکل بھی نہیں میری چیزیں اتفال تو نہیں جو ہر ایک میں بانتا پھیرو کہو اپری گڑاپا اور پوپو سے کہ وہ تمہیں لادیں کھلونے میٹر کا سٹوڈنٹ ایک سکس کلاس کی بچی سے پنگل لے رہا تھا جو اس حد درجہ امیچوڑ تھی اور پھر لیکن پرواہ کہاں تھی وہ اسے نیچہ دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا وہ سکول سے واپس آیا تو دبلی پتلی پریزی کو اپری شرٹ پہ مبوس دیکھتے چانکٹ ہوا تھا اور یہ میری شرٹ نکالو ابھی کے ابھی اسے ماما ماما ہاو کیڈ یو دس آپ کو پتا ہے نہ یہ میری فیوری شرٹ پھر آپ نے اسے دے دی او کیڈ شی ویل شی واش ہر میس ڈونٹ وٹ پریزی اس کی بات پہ گبرائی تھی رضیہ کو آواز دیتا شاید گز سے میں نظر آ رہا تھا حالانکہ اس کے انچے نمکات پہ اس شرٹ نے بکنی جیسے کام کرنا تھا لیکن وہی زد کے پریزی اس کی چیزوں پہ شجر ممنوعہ ہیں رضیہ جو ایک انجیو چلاتی تھی اور اپنی مصروفیت کے باعث پریزی کو ڈریسز نہیں لات دلا پائی تھی تو ملازمہ نے عریب کے رف کپڑے اٹھاتے اسے پنا دیئے تھے اور ساتھ میں ایک انگامہ برپا ساتھا اور ملازمہ الگ ایک متوقع شامت پہ سہمی تھی عریب آبا آپ کے تو کپڑے پورے بھی نہیں ہیں ملازمہ لگیائی سی گی تھی تو اس کا یہ مطلب نے کسی بھی بکاری کو دے دیا جائے اتنے مہنگے ڈریسز بابا میرے لئے مارشیس سے لائے تھے مارشیس سے لائے تھے ون آف مائی فیوریٹ شرٹ عریب کی بات پہ وہ فوراں شرٹ اتار پھینکے رضیہ ہاتھون آج اس کے ہنگامے سے انجان روٹین کے مطابق اسے ملنے گی تو پریزے کی سنتے ہی بیٹا کچھ ہوا تو مجھے بتاؤ رضیہ نے پیار سے اس کے بال سے لاتے کہا مجھے گھر جانا ہے پوپو وہی روتی ہوئی پریزے پر کبھی ناعریب کی اشکایت لگانے والی اور ماں کو ڈونتے ہیں ان کے پاس آیا پھر اسے پریزے کی ناز برداریوں میں محب پایا تھا ماما مجھے آپ کے ساتھ لنچ کرنا ہے ری ماں کی توجہ ہٹانے کے لیے بن بھو کے ہی فرمائشی پروگرام شروع کر گیا تھا ہاں چلو تم میں آتی ہوں انہوں نے الجے انداز میں اسے ٹالا فیلہ ان کے لیے پریزے کی دلچوئی کرنا اہم تجن جانے کس پات پر ہٹ ہو رہی تھی کیونکہ وہ اسے بیج دیتی تو اس کے ننیار والے بھی اسے کسی قیمت بھی نہ چھوڑتے ماما پلیز مجھے بوگ لگی ہے پلیز آئی ہیو ایٹ اینی ٹھنگ اس سٹیل یو ڈونٹ وری ان ہاؤس رزیہ نے اپنے لڑک پن میں قدم رکھتے ہی بیٹے کو دیکھا اور اس کی زدن جو نے ہمیشہ آج اس رکھتی تھی چلو آج ہم پر ایک فیورٹ پاستہ بھی بنائیں گے اور عریب بھائی کا بھی رزیہ نے اسے لالج دیتے اپنے ساتھ کیا تھا ایک زیمی سی نگاہ عریب پہ ڈالنے کے بعد وہ رزیہ کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی گئی عریب محض گھڑ کے رہ گیا تھا کہ دل ہی دل میں اس پری کا پتہ صاف کرنے کا سوچا تھا جس کے آتے ہی اس کے گھر والوں کے لیے اس کے نہ ہونے کے برابر ہو چکا تھا وٹیوی لاؤنچ میں بیٹے کب سے ٹی وی سے زیادہ اس کی حرکتوں پہ توجہ کیے بیٹھا تھا جو انمہ حاق سی کاپی رائٹ کرتی نظر آتی تھی جب رزیہ کی پکار پہ وہ بھاگ اٹھی تھی اور اسے خبر ہی نہ تھی کہ عریب نے کبھر ٹانگ اڈیسی تھی اور موک کے بعد زمین پر گیری عریب کو اس کے رونے سے گونہ سکون ملا تھا وہ فتح منصہ زمین پر روتے ہوئے ناک سے بیٹے ہوئے ہون والی پریزے کو دیکھتے مکمل توجہ سے ٹی وی دیکھنے لگا تھا یالہ کیسے گر گئی تم عریب شرم تو نہیں آئی کہ بین کو اٹھاؤ تو دیکھو وہ کیسے ہون بے رہا ہے رضیہ پریشانی میں ڈبٹا اس کے ناک پر رکھے ہون روکنے کی کوشش میں تھی جب عریب نے اسے دیکھتے بڑے مزے سے ایک سلکتا ہوا سوار ماما آپ تو کہتی تھی کہ پرییاں تو کوکاف میں رہتی ہیں اور وہ بہت اوبصورت ہوتی ہیں پر یہ پری تو ہر وقت ناک بہاتی رہتی ہے یہ کہاں کی پری ہے جو بات بے بات صرف رونا جانتی ہیں یہ کیا چک کروائے گی دوسروں کے بچوں کو عریب کی بات سنتے ہیں رضیہ ہاتھ ان کے ہاتھ تھمیتے جبکہ پریزے بھی اسے دیکھنے لگی لیکن یہ بتانے کی جورت نہیں کی تھی کہ یہ عظیم کارنامہ ناک کیسے سوچ رہی بیٹے بٹھائے زخم آ گیا اسے تنبیہ کرنے لگی تھی اور ساتھی منازمہ سے گرم پانے منگواتے روی میں بھگوئے اس کی ناک پر ٹکور کار رہی تھی عریب کے دن میں اپنی حاضر جوابی پر دن میں لڑو کھلے تھے اور اکثر یہ ہی ہونے لگا تھا وہ بہانے بہانے سے اسے زیچ کرتا دکھائی دیتا تھا اور ایک بار پریزے نے بھول کر اسے کہہ دیا تھا کہ وہ پوپو کو بتا دے گی کہ عریب بھائی نے اسے مارا ہے اور اس کی دی جانے والی عریب کی دھمکیوں نے تو آئندہ وقت کے لیے بھی اس کی بولتی بند کروا دی تھی اس کی آنکھ مسلسل ہوتی ناک پہ کھلی تھی اور وہ اسے دروازہ کھولتے ہی گل آپا کا لال وہ بھوکا چہرہ سامنے آیا تھا تم کیا پردہ نشی ہو چکی ہو اسے سر تا پیر دیکھتے ہی آج کے دن کی کاروائی میٹ چکی تھی تب ہی موندی آنکھیں اس کے ان کے مجھ سے پکڑی تھی منہ کاکا ہوا ہے دوسری کلونی میں ڈفر گھر میں سب تمہارا پوچھ رہے ہیں اور میں تو اپنے سسرانی ہوں کو جی وہ آ رہی ہوں کہہ کر کر کہ تھک چکی ہوں تم تو گدے پھر سر پر سنگوں کی طرح گائب ہو بائی شوہر آیا ہے کوئی حبر سوگالی کوئی میلن ملاب ایمیس سرنگوڑ پڑی ہو کب سے اٹھو جلی سے پریش ہو جو گل آپا اے کی سانس میں اس کی کلاس لے کے بولی اور اس کی علماری کھولتے اس کے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے لگی تھی میں آ رہی ہوں جب تک تم یہ پینا ہو بائے گارڈ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا ہیٹنگ ورک رہا اور حد نہیں کہ اوپر سے بید گل آپا کے منکو ہا کی فیملی گل آپا کے ہاتھ میں ان کا سلیکٹ کی آبا جوڑا لیتے وہ باشٹوں میں گزی تھی کچھ ہی دیر کے بعد ان کے نانا کرنے کے باوجود بھی گلاپا نے عزم کی اس کی قدرتی پلک ٹوکو مزید سمارنے کی کمی نہیں رکھی تھی اور اب لگ رہی تھی ایک ڈاکٹر کی بین چلو ہریہ جلدی نیسے پہنچو اور اب کیا بابا نے روم کو سیٹ نہیں کیا ابھی تک پتہ نہیں کہ عریب کو ذرا سے بھی اس بے ترتیبی پسند نہیں اس کی ڈریسے سے نفیز سے بندے سے نکالے اور اس کے کانوں سے سجادہ سے ہمراہ کھینچا تھا اور ساتھ میں تنقیدی نگاہ کمرے پہ ڈالی پریزے بھلا بھول کیسے سکتی تھی کہ اس کے کمرے کا اصل مقیم تو لوٹ آیا تھا پریزے نے ایک تارینا نگاہ بکھرے کمرے پہ ڈالی تھی اور سر جٹ کے باہر آئی تھی شاید اسے اس کمرے سے ہجت کرنی پڑی پوپو نے اسے دیکھتے بے اختیار ماشاء اللہ کہا تھا جبکہ گلاپا کی ساس نے چٹ پٹ اس کی فلائن لے ڈالی ایک جوہ نگاہ اسے ڈھونڈنا چاہا پر کہیں نہیں تھا تب ہی سانس بحال کیا وہ ہشکبیہ میں مصروف ہوگی تھی اسلام علیکم کیسے آپ وہ اس کے سر پر ٹھہرے بھاری گمبیر آواز میں محاطبتہ شاید اس میں یا کسی اور میں وہ تیین نہیں کار پائی تھی اتنے برسوں کے بعد یہ آواز سنتے اس کا دل بوری شدت سے ڈھڑکا تھا ارے والیکم اسلام بیٹا آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئے ہیں گلاپا کی ساس بڑے پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولی تھی جب بھی عریب کی نگاہوں کا ٹکراہ اس سامنے بیٹی شکسیت سے ہوا تھا گمان سا گزرا تھا کہ شاید یہ وہی ہے پر بھلا وہ اتنی مارڈن کیسے ہو سکتی ہے بساختہ سا ایک روتی دوتی شباز سامنے لہرائی آگی کی سوچ کو مرد حضرات کی آمد نے ادرہ چھوڑا اور گلاپا کے ساتھ کچن میں چلی گئی ہاں بھائی کیسا لگا لگ رہا ہے پاکستان آ کے پھر ڈاکٹر عبید نے اس کی شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دریافت کیا تھا وہ پہلی بار اپنے سارے ساب سے مل رہے تھے بھائی اپنا دیس اپنے ہی ہوتا ہے آفکوس میں خوش ہوئی تیار سے کے بعد آپ سب کے درمیان کالڈنگ لاتی پریزے نے گور کیا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور موتدل طبیعت کا حامین ہو چکا ہے چلو شکر تم آئے تو بھابی اب ہمیں جلدی سے گل کی طریق دے دیں آپ کا بہانہ بھی اتم ہوا کیا کلوتا بھائی بین کی شادی پہ نہیں ہوگا تو کہہ کی شادی اور خیر سے حاج کی ٹکٹس بھی لگے ہیں آپ لوگوں کے بھی اب تو خیر سے آ گیا نا گھر کر لارلہ بچہ کا ہاتھ لگے اس کے بھی ہاتھ پیلے کر دیں گلاپا کے ساسروں سے دیکھتے ہیں نیبل جڑی چھوڑی تھی جبکہ سب کو کولڈنگ سرف کرتی پریزے اس کے نگاہوں کا مرکز بنی تھی کھاڈی کے مسٹر مسٹر ڈرینک میں ملبوس ڈریز اور میچنگ بہترین انداز میں اوڑا ڈوبٹا شانے پہ لٹکائے مکمل اعتماد اکسہ ڈاٹر اعبید کو کولڈنگ دیتے ساتھ ساتھ کچھ چھیڑھانی کرتی نظر آئی تھی جی آپ پہ شاید آپ اس بات سے اگاہ نہیں ہیں پریزے اور عریب کی تو شادی بہت پہلے ہی کر دی تھی ہم نے لیکن پھر عریب کو اچانک سٹڈی کے لیے واہر جانا پڑا تو پریزے بیٹی بھی ادوری تلیم وہاں شیفٹ نہیں ہو سکی ریزیا نے سمدن کے سامنے اپنا اور بیٹے کا بھرم رکھا تھا ارے لوگ پھر بیاکہ لیتے ہیں ویسے بھی چار سال سے بڑی تبدیلی آ جاتی ہے بچوں کو پڑھائی پہ لگا دیا کیا حاک شادی کے رنگ دیکھی ہوں گی انہوں نے گلاپا کی ساس کافی بات ہونے ثابت ہوئی تھی ان کے نزدیک پریزے کے حصیت ایک کزن کے جیسے ہی تھی وہ جو اپنے چھوٹے سے بیٹے کے لیے بھی اس کا سوچ رہی تھی دن محسوس کے رہ گئی تھی پھر آنٹی ہاتھ پی لے تو لڑکیوں کے کیا جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے کیسے عریب کے کر دیئے تھے بیعت کی بات پر محفل گل گلزار بنی تھی تو کیا اب ہم تمہارے بھی کر لیں گے گلاپا کے ناند کے انہیں پیار سے بھائی کی پیٹ چلاتے ہوئے جبکہ مکمل ڈیٹائیٹی سے اپنے سامنے کوڑنگ دیکھ رہا تھا لو تو رکستی پیٹ سے کر رہتے ہیں عریب کی ہم بھی کیوں عریب گلاپا نے زمانی انداز میں کہا تو وہ چٹ سکیا جبکہ اپنی ذات کو مسلسل زیر بیعت دیکھتے ہوئے پریزے جزبوسی ہو رہی تھی فی الحال تو مجھے کیریئر سٹارٹ کرنا ہے گلاپا آپ تو کیا کوئی قربانے کی جانوروں کی طرح میری پیٹ سے لا رہی ہیں ایک بار رکستی کافی ہے اور اب آپ فکر کریں یقین کریں عبیت بھائی بھی انہیں بلکل مسلسل نہیں کرنے والا وہ انہیں مسلسل سے گزر سکور کا بولا تھا اور اس کی آخری بات پر سب ہنس پڑے تھے بلکل ایسا کچھ آپ کی محترمہ بھی کہہ رہی تھی گلاپا کیوں گلاپا عبیت کی بات پر سب کی گردنے اس بات میں ہی نہیں جبکہ اس کے انداز میں بیچینی کھڑی تھی اور نگاہ تو اس کی خوج میں لگائی وہ منظر سے غائب تھی کہ تو کیا عبیت بھائی جیسے کہہ رہے تھے گلاپا کے دن میں اس کے لئے کوئی بھی حلش ہے لیکن وہ گھر کے پرسنل میٹرز بلکل آپ نے شور سے کیوں ڈسکس کریں گے وہ پوری طرح اُلجاتا تھا جبکہ گل اور عبیت کی دوستی دیکھا کچھ حقیقتیں مو پھاڑے اس کا متاظر تھی جن کے اب تک وہ نگاہ چھراتا آیا تھا آنکھیں سکتے سے مچھی تو بہت سے اکس آنکھوں کے پردے پہ لہرائے تھی اور پھر ایک شبہ تو جیسے آنکھوں پہ جنب سے گئی تھی اور ہو میں یہ کیسے بول سکتا کہ اس کے وجہ سے مما بابا نے جاتے وقت مجھ سے بات بھی نہیں کی تھی اپنی سوچوں پہ خود کو لانتن کی یہ وہ آگے بڑا تھا اور ایک سائیڈ پہ پڑا تکیہ اٹھائے سوفے پہ لیٹا تھا جبکہ دوسری طرف اس نے تمام رات کانٹو پہ گزاری تھی اور صبح ہوتے وہ گل آپا کے روبرو تھی جس کی بات پر سنتے ہی وہ چپ ہوگی تھی اور پھر جیسے تم چاہو گی ویسے ہی ہوگا پری کہتے ہیں انہوں نے ڈارس بندہ کیونکہ یہ تو تیہ تھا کہ اب ان اسے ان ہاردار کانٹو پہ غلط ہونے پہ کافی افسر داتی ارزیہ کو وی پریجے اور عریب کے اس رشتے کے حوالے سے کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کا کہا تھا وہ بھی کئی حسرتیں دل میں چھپائے چھپ ہو کے رہ گی تھی پریجے عریب کے ساتھ والے رومیں شفٹ ہو گی تھی جبکہ اسے سمان شفٹ کرنے کا موقع نہیں مر رہا تھا عریب نے اسے پہلی رات کے بعد مسلسل لگائے پایا تو مستر کو اپنے مسکر منائس کون سے رہنے لگا تھا لیکن کبھی پہلوں میں مہکتا احساس اس کی سوئی سماعتوں کو بیدار کرنے لگتا وہ جنجلا اڑتا آنکھوں کا ہے فریب یہ عکس یا یار ہے کیوں نظر آتی ہے تیری صورت جگہ جگہ وقت کے چند مہینے اور سر کے طرزیاں اسے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں انوال کرنے لگی تھی نوکروں کے فوج کے باوجود انہیں ہوتھ کام کرنے کی عادتی تو صبح ہی عادتیں گل اور اس کی چھوٹی سی پریزے کو بھی سکھانے لگی تھی جب ایک دن گھر میں ملازمین کے ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے لئے آرڈر لائیا تھا دو کپ چائے بھی جواو میرے روح میں اور سنو میں اپنی یہ منحوس شکل دکھانے کی کوشش بھی نہ کرنا وہاں عریف کی بات پر بچپ چپ چائے بنانے لگی پر اب مسئلہ یہی تھا کہ وہ بھیجے کس کے ہاتھ مہم بابا اس وقت نظر نہیں آ رہے تھے باقی ملازمی شاہد اپنے اپنے کمارٹر میں تھے تب ہی حمد بھاندے وہ خودی چائے لیے آئی تھی اپ یار بپاشا کی بات تو اور یہ ہے شی لکسو سامنے والے کی چلتی زبان پر اس کی آمد سے بریک لگے تھے اور یہ چائے عریف بھائی وہ تک نگلتے جلتی جلتی چائے رکھنے لگی تھی ہاتھ میں کچھ گرم چائے چھ لگتے ہاتھ پہ ہی گری پر اتنا ہوش کہا تھا کہ وہ اس کے نظروں سے سخت قبد ہوتی اور وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی عریف کی ہن ہوا نظروں کا مقابلہ کرنے کی حمد جو نہیں تھی عریف بھائی یار یہ نیا پیس کب انسٹال کیا تمہارے ماں باپ نے فاروق کا انداز چٹچڑا ہوا تھا بکواس نے کر نہیں اگر میری بان عریف آنکھیں دکھاتے فاروق کو چھو لگا تھا کیا بکواس ہے بندہ یار عزت راز نہیں آرہی تجھے عریف کا پارا خواہ مہاں چڑھا تھا ہاں مطلب نہیں یعنی وہ تمہاری بین نہیں ہے تو یہ واقعہ کب رنما ہوا تمہارے سر پر پھول کھلے اور ہمیں نہیں بتایا فاروق ڈرامائی کیفیت میں مولا وٹ عریف کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی آم مطلب کے تمہارے سر پر سہرہ کب سجا فاروق نے اہدیات برت نے برتد ذرا فاصلہ بنایا اب ایک اور بکواس نہیں نہ کھا مڑ انسان وہ میری کزن ہے مامو کی وفات کے بعد ماما لے آئی تھی سے یہاں کیونکہ اور کوئی نہیں ہے شاید اس کا نہ جانے کیوں وہ چوٹ بنتے وضاحت دینے لگا جس ٹاپک سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا وہ بھی بولا پڑا اوہ تو یہ بات ہے فاروق نے تھوڑی کچھ آئی جی بلکل یہ بات ہے فاروق کے جاتے ہی وہ اس کے کمرے میں آیا تھا جو اپنی ایک آڑی تیرچی ڈکیر کھینچ رہی تھی منا کیا تھا نا پھر کیوں آئی وہاں یوں اہر اگیر کے سامنے ہوں اٹھا کے چلے آنے کا رواج تمہارے گاؤں میں ہوگا یہاں ایسا کچھ نہیں ہے پہنڈو دروازہ نہ کرنے کی بھی تمیز نہیں پریزے اس کی ڈانٹ سنتے روئے جا رہی تھی حبردار حبردار ایک آنسو بھی نکلا تمہارے ہاں تو گلہ دبا کے گارڈن میں دفن کر دوں گا پتہ نہیں کس کے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کوئی منحوس ماری پریزے بھی تھی پریزے نے سانس روڈ تک روک لی تھی اسے ڈانٹ بلاتا ہے اپنے روگ میں جا چکے تھا اور حسبی توقع اپنے آستینوں سے ناک رگڑ رہی تھی وہ جو واپس اسے روکنے آیا تھا اس کی بات کا ذکر ماما سنا کرے اس کی حرکتیں دے کر پھر سے پارا چڑھا تھا کون سے پنٹ سے اٹھ کے آگئی ہو تم نا اوف دو منٹ ہو رہے ہیں مجھے یہ سوچ کے تم اپنا ناک کا ارلم پرلم بھی کھانے پینے کی چیزوں میں پھلا دیتی ہوگی جب دیکھو ناک بیر ہی ہے گوار عریب ایک ور پھر سے اسے لفظوں سے چھننی کر کے جا چکا تھا شام سے رضی آئی تو اس کی گیرمہ مولی چپ نے چونکا دیا اور اس انتظار میں ہی رہی کہ وہ انہیں دل کی بات بتائے مگر شام سے رات اور اگڑے کئی دل گزر گئے اس کی چپ چپی رہی رضیہ نے اسے عریب کے سکول میں ایڈمیشن کروایا تھا جب عریب نے سنتے ہی اعتجاجی طور پر کھانے پینے سے نرازگی احتیار کا لی ممہ آپ سوچیں میں اس گوار کے ساتھ کیسے سکول میں جاؤں گا عریب کے تیور ایسے تھے آپ کو میرے ٹائپ کی قضل لگتی ہیں عریب کے تیور ایسے تھے تو رضیہ بھی اسی کی مانتی جنہوں نے اسے بنا اس کی بات پر کاندھریں اپنی سنائی تھی بکواس بند کرو عریب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تمہارا پری تمہارے ہی سکول پڑے گی اور یہ میرا آری فیصلہ ہے اگر فضول بکوا کی تو بابا کو شکیط لگا دوں گی بہت پرداش کرتی آئی ہوں آم میں تمہاری فضول بکواس غزب خدا کا بچی اپنا رزق خود لائی ہے پر یہ نہیں کہ تمہارا نوالہ چھین کے لائے پھر بھی عذاب کر دیا ہے اس کا جینہ رضیہ نے اس کے باپ کی دھمکی دے تو وہ دن مصوص کے رہ گیا تھا اس کی وجہ سے ہوئی انسٹ کہاں راست آنے والی تھی وہ سکول میں بھی کچھ دن تھا لیکن ان سے پریجے کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا ایک دن وہ اپنے گروہ میں بیٹھا تھا جب پریجے اس کے سامنے سے گزرنے لگی یا رات مجھے پاپا کی پری کی ریکویسٹ آئی یہ عریب کا دوست اسامہ تھا پری مجھے اکسپٹ کرنی تھی نہیں عریب کا کانٹے دار نگاہیں اس پر جمعی تھی جبکہ پرشوک انداز اسامہ سے مہاتب تھا کارڈی نیجار پھر کیا ہوا خودہ پار نکٹی چویا اجڑ سی اسامہ کی بات بار ایک زوردار کہہ کر پڑا اور پھر تو جیسے معمولی بن گیا وین میں بھی گھر میں بھی سکول میں بھی اسے زلیل کرنے کا موقع کوئی حاصل نہیں جانے دیتا تھا اکثر اوقات پریجے کی بکس ادھولی تو کبھی پھٹی ہوئی ملتی تھی اس ان کلاس میں اس کے ہمورک کی نوٹ بک بھی گائب تھی ٹیچر نے اسے پنشمنٹ میں کھڑا گیا جب عریب کا وہاں سے گزروا پینڈو تم جانتی ہو یہاں ہر سال کلاس پورڈ میں ایک نام جگ مگایا تھا اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا تمہاری وجہ سے مہم نے مجھے اتنی سنا دی ہیں پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارے گھر والوں نے اس سکول میں اس سکول کے لئے گرہن بھیج دیا ہے گلاپا یہاں کی ٹاپر تھی عریب شہاب بھی ٹاپر ہے اور تم اچھا یہ ہی ہوگا کہ سکول چینج کرو احمق لڑکی تمہارے نام پہ دھبا بن کے آگی ہو اسے وان کرتے آگے بڑھ گیا تھا اور اس کے ہاتھ کمیز جملے کو کئی بار اس کے سر پر سے گزر جاتے اسے نہیں سنتے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی گھر آتے ہی اس نے سکول چھوڑنے کی ضد کی تھی اور یہ سکول کمفرٹ نہیں تھا مجال ہے جو ہر اب سبحان پہ عریب کا نام آیا ہو رضیہ ہاتھوں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے بھی محارک بھی عریبی کا نام ہے اور اس کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ اس چیزے منع کر گئے تو رضیہ نے مجبور اسے دوسرے سکول بھیج دیا وقت تیزی سے گزر آتا جب میٹر کرنے کے پار پری میڈیکل اور پھر میڈیکل ٹیسٹ کلیئر کرتے ہی اسے مرم پسند کالج میں اڈمیشن ملا تھا عریب کے پاؤں تو گوئے زمین پہ ہی نہ تھے جبکہ رضیہ ہاتھوں اس کے ٹیچرز کے مشورے پہ اسے ڈبل ایس ٹینڈر کرواتے ہیں حال ہی میں میٹر کا امتحان دنوایا تھا اور اس کا میڈیکل کا تیزرا سال تھا جب اسے سکولرشپ پہ یورپ پہ سٹیڈی آفر ہوئی تھی عریب کے تو پاؤں زمین پہ گویا ٹیک ہی نہیں لیتے رضیہ ہاتھوں نے اس سوشی میں پوری ہاندار کی دعوت کا احتمام کر ڈالا مبارک ہو رضیہ پہلے بیٹی اور ماشاء اللہ بیٹے ڈاکٹر بن جائے گا تو کوئی ڈاکٹر بہوئی دون لینا عریب کے لیے عریب کی پوپو جن کی اپری بیٹی پری میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھے انہوں نے بڑے چاہو سبتی چیکمہ سبت کی فکر پال لی تھی